بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بچے وے آلو اور کیمے کے ایک اٹلس بنا رہی ہوں یہ میں نے کیمہ بنایا تھا اس میں جیسے نورمل کیمہ بناتے ہیں مسالے والا جیسے ہم لوگ ہر گھر کا اپنا وہ ہوتا ہے کوئی کس طرح سے پسند کرتے ہیں کوئی کس طرح سے کرتا ہے وہ کیمہ بچا وہ اگر ہوگا اگر آلو بھی اگر آپ نے آلو گوشت بنایا ہے آلو کیمہ بنایا ہے ویسے ہی جیسے میں نے پرسوں یہ کل صبح یہ میں نے وائل کر کے اس کو میں نے بٹر میں فرائی کیا تھا ایک کھانے کے ساتھ وہ میرے بچے ہیں اور اس میں یہ پودینہ ہے اور یہ ہری پیاز ہے سفید پاتھ ہے اس کا یہ کتوی کالی میرچ ہے اب میں ان سب کو اکٹھا کروں گی اب اس کو میں سب کو اکٹھا کر کے اس میں نمک نہیں ڈالوں گی کیونکہ کیمہ میں بھی نمک ہے اور جو آلو تھے میرے اس کو میں نے بٹر میں فرائی کیا تھا تو اس پہ میں نے کالی میرچ اور اجوائن اور وہ ڈالا تھا نمک تو اس لیے میں اس میں کوئی بھی بریڈ کرمز وغیرہ نہیں ڈالوں گی بریڈ کرمز میں تب ڈالتی ہوں جب میں فریز کرتی ہوں اگر ایسے ہاتھوں ہاتھ میں پکانا ہوتا ہے تو پھر میں بلکل نہیں ڈالتی ہوں نہ میں انڈے کی کوٹنگ کرتی ہوں مجھے انڈا بلکل نہیں پسند ہی نہیں تو اس کا بھی کباب جو ایک اگر آلو نہ ہوتے تو میں ضرور انڈا ڈال لیتے ٹھیک ہے اس کے کباب بنا کے اور پھر میں آپ کو دکھا ابھی میں نے یہ کباب بنا لیے ہیں اس کے کٹلس اور اس کو میں نے کچھ پی نہیں کیا صرف آٹا نیچے جو آم ہم لوگ گھر میں پکاتے ہیں روٹی اس کا آٹا ہے اگر آپ کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ آٹے سے بھی کر سکتے ہیں میں تو فوراں بنا رہی ہوں آپ نے آٹا لگا کے یا اگر بریٹ کرمز لگا رہی ہیں تو ہاتھ کو گیلہ کر کے کباب بنا بریٹ کرمز میں تھوڑے درکھ دیں ایک ادھر گھنٹہ پندرہ منٹ رکھیں تو یہ آٹا اس کے ساتھ یا بریٹ کرمز اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو پھر یہ تیل گندر نہیں ہوتا ہے اس کو بلکل تھوڑی سی تیل میں بنانا ہے چکے یہ پکیوی چیزیں ہیں اس کو بہت زیادہ آٹا یا بریٹ کرمز میں نہیں لگانے پس اتنا ہوتی ہلکہ لگ جائے تھوڑا سا اوپر سے کرسپ ہو جائے چکے کہ آپ کباب کو بنا کباب کھوڑی دیر کیلئے رکھیں گے تو یہ آٹا تیل میں نہیں آئے گا کیونکہ میں فوراں فوراں بنا رہی ہوں اور اگر بریٹ کمز لگائیں تو ہاتھ کو بہت باری چاہیے بلکل باری سے بہونے چاہیے دھر میں بنایا کریں دبلوٹی کے کنارے بچ چاہتے ہیں کبھی کبھی بچوں سے دبلوٹی بھی جن کے گھر میں ماشاءاللہ بچے ہیں تو ٹھیک ہے میں ابھی ان کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا دیں ابھی کیمہ کتلس تیار ہو گئے ہیں اس پر میں بلکل مشکل سے ایک ٹیبل سپون تیل میں میں نے اس کو فرائے کیا ہے اس سے بھی کم تیل ہو تو زیادہ اچھا ہے یہ میں چٹنیاں بناتی ہوں تھوڑی تھوڑی کر کے اور یہ بازار میں یہ بوتلیں مل جاتی ہیں پلاسٹک کی بوتلیں ہیں فریج میں رکھنے کے لئے تو فریج میں اس کے ٹوٹے کے بھی خطرہ نہیں ہو تو ویسے بھی فریج ٹھنڈا ہوتا ہے اگر آپ باہر کچھ چیز رکھتے ہیں تو ضرور شیشے کی بوتل استعمال کریں ٹھیک ہے جی آپ ضرور بنائیں یہ گرین چٹنی ہے اور یہ املی کی ہے اور وہ سویٹ چٹنی ہے چلی گادک کی طرح تو نہیں ہے لیکن اس میں میں نے تھوڑی سی چین ہی ڈالی ہے ٹھیک ہے جی آپ ضرور بنائیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں زائیکہ کے پی کے کوکنگ یاڈ بے لوگنگ کو اور اپنے کمینٹس کریں اور اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ